اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سوگے دوستو آنڈویٹر پرگرام لیکر حاضر نہیں ہوں وہ انسانی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے نہ صرف اسلامی تاریخ کا بلکہ ہماری اسلامی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق عزی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بنے مسلمانوں کا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ اتنے میں ایک نیا فتنے نے سر اُبھارا اور وہ فتنہ حضرت ابوبکر صدیق اور تمام صاحبہ اکرام ازوان اللہ علیہم اجمعین کی کوششوں سے ختم ہو گیا دوستو وہ فتنہ کیا تھا ہم اس کے مطالق بات کرتے ہیں آج بھی اسی طرح کا ایک اہم فتنہ جو ہمارے ردگرد موجود ہے جسے ہم قادیانی کہتے ہیں اسی طریقے کا وہ فتنہ تھا جس کا صدیباب صاحبہ اکرام نے اپنی تمام تل صلاحیتوں کو بھر روئے کار لاکر کیا تو دوستو دیکھتے ہیں وہ کیا فتنہ تھا مسلمہ خذاب کے دعوی نبوت دوستو یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو آج کل ہمارے اردگرد موجود ہے اس کے لیے جنگ امامہ لڑی گئی مسلمہ قذاب کے دعوی نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی جنگ جنگ امامہ جس میں بارہ سو صحابہ اکرام شہید ہوئے اور اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق وزی اللہ تعالی عنہ قطبہ دے رہے تھے کہ لوگوں مدینے میں کوئی مرد نہ رہے اہلِ ودر ہو یا اہلِ احد سب امامہ کا رخ کریں بھیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے مدینے میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر علی المرتضہ سیدنا ابو بکر صدیق وزی اللہ تعالی عنہ کو نہ رکھتے تو خود تلوار اٹھا کر یا امامہ کا رخ کرتے تیرہ ہزار کے مقابلے میں ستر ہزار جنگ جو اسلح سے لیس تیار کھڑے تھے جنگ یا امامہ وہ جنگ تھی جس کے منطالق اہلِ مدینہ کہتے تھے بخدا ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے کبھی لڑی نہ بعد میں لڑی اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں بدر، بہت، خندق، خیبر، موتا وغیرہ صرف دو سو انسٹھ صحابہ اکرام شہید ہوئے ختم نبوت کے دفاع میں بارہ سو صحابہ کٹے جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے تھے اے مسلمانوں تمہیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی انصار کا وہ سردار ثابت من قیس جس کی بحضری کے قصے عرب و عجب میں مشہور تھے اس کی زبان سے جبلہ ادا ہوا اے اللہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھز گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر و سنہ کا زخم نہ لگا ہو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب جو اسلام لانے میں صفحے اول میں شامل تھے انہوں نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ دے دوں یا شہید نہ ہو جاؤ اے مسلمانوں تمہیں پھر بھی خطب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت معلوم نہیں ہوئی بنو حنفیہ کا باغ حدیقت الرحمن میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقت الموت کہا جانے لگا اس باغ کی دیواریں مثل قلعہ کی تھیں کیا اقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور برا بن مالک کہے اے مسلمانوں اب ایک ہی راستہ ہے تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو میں تمہارے لئے دروازہ کھولوں گا مرا بن مالک نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکری نے خطب نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنہے تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی قیامت تک جو بھی بہدری کا دعویٰ کرے گا یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا ہاں اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکری نے خطب نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا کاش تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صاحبہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھل جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے اے مسلمانوں کاش کہ تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطب نبوت کا دفاع کیا قادیانیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نبودار ہے پس ہر صاحب ایمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے صدب آپ کی کوششوں میں شریک ہو تو اے مسلمانوں آئیے کوشش کریں بلکہ نہ صرف کوشش کریں اس کے لیے عملی قدم اٹھائیں تحفظ خطب نبوت کے جہاد میں اپنا اپنا کردار ادا کریں تاکہ قیامت کے دن خاتب النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حق دار ہو سکے اور ان کی شفاعت سے فیضیاب ہو تو یہ ہم سب کا فرض ایمان ہے اب کہ ہم قادیانیوں سے خود بھی بچیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچائیں اور نہ صرف ان کو بچائیں جو ابھی تک قادیانیت پر عمل پہ رہیں اللہ تعالیٰ ہر قادیانی کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور مرزا کو کروٹ کروٹ جہنم نصیب کریں آمین پروڈرم پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا